السلام علیکم ویورز پچکے ایک آہل ہے جسم کو موٹا کرنا چاہتے ہیں اور آپ طرح طرح کی میڈیسنز یا سٹریٹویڈز لے کے تنگ آ چکے ہیں یا ایسی میڈیسنز آپ استعمال کی ہیں کہ وقتی طور پر آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے بعد میں پھر کم ہو جاتا ہے تو اس میں ان کے آپ نے سٹریٹویڈ یوز کیا ہے تو سٹریٹویڈ کی یہی بہت جان ہے کہ آپ جب بھی یوز کریں گے آپ کو وقتی طور پر تو موٹا کر دے گی بعد میں پھر ویسے ہی ہو جائیں گے دیکھیں ویڈ بڑھانے کے لیے میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھے ڈائیٹ پلین کی بھی ضرورت ہوتی ہے آلٹرنڈیٹیو میڈیسن ہر بے میڈیسن پہ آپ بلیب رکھتے ہیں تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام علومات آپ تک پہنچتی رہیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کے دہلیز تک آئیں ہم آپ کو ایک ایسا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس سے آپ کے میڈے میں بھوک لگتی ہے بھوک پیدا کرنے والے جو اخلیات ہیں آپ کے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں بھوک آپ کو شدید لگتی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کھانا کیا ہے وہ اس کے حوالے سے ہمارے ایک مکمل ایک ڈائیٹ پلین ہوتا ہے وہ ڈائیٹ پلین ہم دیتے ہیں پورا بنا کے آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں یہ ان چیزوں سے منع کیا ہے یہ ان چیزوں سے پریز ہے وہ پورا ایک ڈائیٹ پلین بنا کے دیتے ہیں اس کے ساتھ میڈیسن یوز کرواتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈ گین ہو جاتا ہے اور اگر آپ ہماری میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہماری یہ ریمیڈیز ہیں کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ایسے حضرات کے لیے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں اور ابھی تین ایج میں ہیں تو وہ یہ نسکہ بے فکر ہو کے استعمال میں لائیں انشاءاللہ ویڈ بھی گین ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گال بھی بھریں گے دیکھیں گال آپ کے بھریں گے آپ کے موں بھرے گا تب بھرے گا جب آپ کی نیند پرسکون ہوگی نیند کو پرسکون کرنے کے لیے رات کو آپ بیدام کا استعمال کریں کھیر کا استعمال کریں چاول زیادہ زیادہ کھائیں اور وہ چیزیں مت لیں جو آپ کے دباب کو خشکی دیتی ہیں لائک کافی چائے وغیرہ اس کا استعمال چھوڑ دیں سگرن روشی کرتے ہیں یا ہیش وغیرہ لیتے ہیں تو ان سے بلکل گریز کریں وہ کبھی بھی آپ کے چیرے کو موٹا نہیں ہونے دیں گی یہ چیزیں اب ان چیزوں سے آپ پریز کرتے ہیں تو رات کو سوتے وقت آپ دودھ اور ایک سے دو بنانا رات کو سوتے وقت آپ نے لینے اس سے یہ کیا ہے کہ آپ کے پرسکون نیند آئے گی پرسکون نیند ہوگی تو آپ کا چیرہ بوٹا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیلی صبح اٹھ کے ساتھ سے نو پجورے لیں ساتھ سے نو پجورے لیتے ہیں اس کے ساتھ دو سے تین انڈے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کھیر کا استعمال کرتے ہیں ساگو دانا کی کھیر چاہوز کی کھیر نہیں ساگو دانا کی کھیر استعمال کرتے ہیں تک میں سو گرام اور دبہر کو آپ لوگ بھی ایک استعمال کرتے ہیں بلیک چنہ کھاتے ہیں رات کو سوتے وقت آپ چکن بغیرہ پروٹینز بغیرہ لیتے ہیں پروٹینز چکن اور انڈے میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کیمے کا استعمال کریں کیمہ آپ لے سکتے ہیں بیف کا لے سکتے ہیں یا مٹن کا لے سکتے ہیں وہ اگر پچاس سے ستر گرام لیتے ہیں اس سے یہ ہے آپ کے مسئل بھی گین ہوں گے اس سے ویٹ بھی بڑھے گا انشاءاللہ یہ آپ نے کم از کمنا ہے دو مہینے کیونکہ ویٹ کوئی ایک دو دن میں یا پانچ دن میں نہیں بڑھنے والا یہ کم از کم آپ نے دو مہینے یہ ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد آپ اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو ویٹ آپ کا پھر نیچے آ جائے گا لیکن ان چیزوں کا استعمال اگر آپ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ وہیں منٹین رہے گا سیکنڈ آپ کا جو فیس ہے وہ بھی بڑھا رہے گا اگر آپ یہ ساری جھنجٹ سے بچنا چاہتے ہیں آپ ہمارا ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو دیئے کہ وارسٹ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے اپنے آپ کو موٹا کرنے والا اپنے فیس کو موٹا کرنے والا گال آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں اپنے گالوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا آن لائن آرڈر بھی مگوا سکتے ہیں through cash and delivery آپ کو through PCS delivery بھی مل جائے گی انشاءاللہ اللہ آپ کا حمی و نصیر و شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ